کہ کوئی ایک سیاست کے میدان میں کارڈ استعمال ہوتے ہیں کوئی کہتا ہے میں فلان کارڈ استعمال کروں گا کارڈ آپ کو پتا ہے کارڈ کسی لیے استعمال کرتا ہے یہ آج کل کے جو کارڈ استعمال وہ پیسے نکالنے کا وہ کیا ہوتا ہے اب یہ کارڈ کا معنی یہ ہے کہ یہ میرا ایٹی ایم ہے ڈالوں گا پیسے نکالوں گا ڈالوں گا پیسے نکالوں گا تو شیاست اس لیے ہوتا ہے کہ ایٹی ایم کارڈ بنایا جائے سیاست بہت ہی مقدس فریضہ بھی ہے اور مقدس عبادت بھی ہے اور بالخصوص علماء کے لئے جو وہ فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کے وارث کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یورسو درہما ولا دینارا بل ورسو العلم رہنمائی کی وراثت ہے اور یہ جو علماء کرام اب فتحوں کے پیچے لگ چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ سنو یہ ان کا یہ فیصلہ کہ نہ سنو سورہ مومنین کی اس آیت سے جرتا ہے جس میں اللہ جلال فرماتے ہیں مومن کے خاصیت یہ ہے کہ وہ ہر ایک کی اور ہر قسم کی باتیں سنیں گے البتہ اپنائیں گے ان باتوں کو جو صحیح اور خوبصورت جو علماء کرام لوگوں کو سننے سے منہ کرتے ہیں تو پھر وہ سمجھنے سے بھی تو منہ کرتے ہیں تو پھر سمجھیں گے کیا سننا ہوگا تو سمجھنا ہوگا کہ اذکار کی جو کتابیں ہیں تو وضوع کے ذکر میں جب انسان کانوں کا مسا کرے تو اس مسا کے لئے جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہم اجعلی من الذین يستمعون القول فیتبعون احسن یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو ہر ایک کی ہر قسم کی بات سنیں گے ضرور لیکن عمل خوبصورت باتوں پر کریں تو یہ جو فیصلہ ہے علماتہ فیصلہ یہ روایات اور آیات کے مطابق ہے یہ جو کہا جاتا ہے کیا یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقاتعو ولا تدابرو ولا تباغدو ولا تحاصدو وکون عباد اللہ اخوانا رابطے توڑو نہ پیٹ پھیرو نہ زد نہ کرو حسد نہ کرو یہ اس روایت کے موافق ہے یا مخالف میں نہیں سمجھنا ہوں کہ علماء نے کیا سمجھا ہے اسلام کو اور اپنے آپ کو کیا سمجھا ہے میں تو ان کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ایمان کو جائزہ نہیں لیں وہ تم پہ ایمان فروخت نہیں کرتے ہیں تو تمہیں کیا ضرورت ہے کہ ان کے ایمانوں کو ٹیسٹ کرو اگر تم ان کی ایمان کو خریدتے یا وہ آپ پہ فروخت کر دے تب تو پھر آپ کھرے اور کوٹے کا ضرورت محسوس ہے جب وہ آپ پہ فروخت نہیں کرتا ہے اور جس سے توقع ہے وہ اس کی ایمان کو اسی بھی زیادہ جانتا ہے تو پھر تمہیں اضامت کرنے کی کیا ضرورت ہے فتوے ہمیشہ کے لئے علماء کرام بسط عدب میں کہوں گا کہ وہ جب فتوے لگاتے ہیں تو جب لا جواب ہوتے ہیں اور پھر غصے میں آتے ہیں اب ایک جاہل آدمی تو ماں بین بیوی کی گالیاں نکالتا ہے لیکن اس کا جو خلیہ ہے ان گالیوں سے جڑتا نہیں ہے تو اس لئے وہ کہتے ہیں زندیق مرتد پاسق فاجر جہنمی اور ایک اپنی جہالت کو چھپاتے ہیں اور اب تیسری بات یہ کہ لیے ہوئے ایک کرایہ کو حضم کرنے کے لئے فتوے لگاتے ہیں اور بتائیں میں ان مولین سے پوچھتا ہوں کہ بوٹ فروخت کرنا آپ کے نظر میں شریعت کے مسئلے کے روح سے کیا حکم رکھتا ہے آپ تو فرماتے تھے کہ ووٹ شہادت ہے تو شہادت اجرت پر ٹھیک ہے آپ فرماتے تھے کہ ووٹ جو ہے وہ سفارش ہے سفارش پہ کرایہ لینا ٹھیک ہے آپ فرماتے تھے کہ ووٹ امانت ہے امانت پہ اجرت لینا ٹھیک ہے آپ بتائیں آپ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے میں ان علماء کرام سے پوچھتا ہوں کہ کیا جس حکومت نے قومی داخلی سلامتی پالیشی پاس کی ہے اس میں ہم خود شامل تھے کہ نہیں اور اس قومی داخلی سلامتی پالیشی کا مہوری نقطہ یہ ہے کہ دہشتگردی کا منبع مذہب ہے مراکز مذہبی ادارے ہیں اور قوت مذہبی تنظیمیں ہیں کیا اس داخلی پالیشی میں یہ چیز نہیں ہے میں ہوری نقطہ اور اس سے اس پالیشی سے نیشنل ایکشن پلان کے بیس نکار اسی حکومت نے اختصار کر کے پاس نہیں کی ہیں یہ قانون پاس نہیں کی ہے اور اس میں نقطہ نمبر دس مدارس کے بارے میں کہ مدارس کا ریجسٹریشن بھی ہوگا اور اس کے لئے قانون ساجی بھی ہے اور پھر ہمارے یہی علماء جو اس پورے پراسس میں شریک رہے ہیں اور پھر نکتہ یعنی نیشنل کاؤنٹر ٹیرریزم کا ادارہ کیا اس حکومت نے تشکیل نہیں کیا ہے جس میں ہم شامل تھے اور پھر بھی ہمارے یہی ساتھی مدارس میں کھڑے ہو کر علماء سے کہتے ہیں کہ اگر مدرسے میں کوئی سرکاری بندہ آئے طلبہ کو جمع کر کے زور کا کہہ کہہ لگا دو تو اسی یہ جو ہم نے پاس کیا ہوا قانون اور پالیسی ہے یہ منسوک ہو جائے گا یا ایک طرف سے اس پہ قیمت لیں دوسری طرف سے مولیوں کو اس کے سامنے کھڑا کر کے اس پہ دوسری قیمت لیں اس نیشنل ایکشن پلان کا باروان نقطہ جو ہے وہ فاتح کے بارے میں اور فاتح کے بارے میں ہے کہ فاتح میں اصلاحات ہوں گے اور فاتح کے اصلاح کے لیے چار برابر کی تجاویز اس حکومت نے ہمارے شراکت سے پاس کی ہے ایک یہ کہ اپنی حالت یعنی ایف سی آر پہ چھوڑ دیا جائے الگ سا صوبہ تشکیل دیا جائے گلگت بلتستان کے طرف پہ کانسل تشکیل دیا جائے یا پھر ظلوں میں ضم کیا جائے یہ چار تجاویز برابر کے تجاویز پاس کیے ہیں فاتح کے اصلاح کے لیے اب جب وہ ضم ہو گئے تو پھر یہ بات کرنا کہ فاتح کے باشندوں سے پوچھنا یہ پوچھنا آئین کے حوالے سے ریفرنڈم کہلاتا ہے اور ریفرنڈم کے لیے آئین میں الگ سا آرٹیکل موجود ہے پھر ان تجاویز کی کیا ضرورت اور پھر جب یہ ہوا تو پھر علماء کو پولیس کے ڈنڈوں کے سامنے لا کھڑا کیوں کیا یعنی ایک طرف سے قانون ساجی پہ ایک ہی سالو پھر علماء کو سامنے کھڑا کر پھر دوسری خیمت تو اس لیے ہمارے اس عمل کا جو حدف ہے وہ یہ ہے اب بات ساتھی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا آپ بتائیں افغانستان کے مسئلے میں میری رائے آپ سب کو معلوم نہیں ہے اس وقت میں امیر تھا میں اداروں کے اندر تھا اور اداروں کے اندر کی یہ باتیں کرتا تھا مسلح تنظیموں کے بارے میں میری رائے واضح نہیں تھی کشمیر کے بارے میں میری رائے واضح نہیں تھی خمینی کے انقلاب کے بارے میں میری رائے واضح نہیں تھی کرونا کے بارے میں میری رائے واضح نہیں تھی پی ڈی ایم کے بارے میں میرے رائے واضح نہیں تھی دھرنے کے بارے میں میرے رائے آخر میں نے آپ ادران سے کونسی بات چپائی ہے اور میں نے غلط بیانی کی کونسی بات تھی جو میرے دوسرے ساتھیوں نے آپ سے کی ہے اور وہ سچ تھی تو اس لئے اللہ جلال جلال فرماتے کونو معصادقین جو سچ بولنے والے ہیں ان کا ساتھ ہیں اور ہمارا یہ عمل جو ہے یہ نہ گروپ ہے نہ جماعت ہے کچھ بھی نہیں ہے جماعت آپ حضرات کی ہے جنہوں نے قربانی دی ہے تاجروں کی نہیں ہے جماعت اور انشاءاللہ ہم دعوت کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے وہ دن اللہ لائے گا کہ ہمارے ساتھی اس غلطی کا احساس کریں گے کہ اس سے تو میرا آخرت تباہ ہو گیا جماعت کا نظم انتشار کا شکار ہوا ساتھیوں میں کہ ہوسلے ٹوٹ گئے اور پبلکی مذہبی جماعت اور سیاست پر اعتماد ختم ہو کم از کم اگر ہم اسلام کے سہارا نہیں بنتے تو بدنامی کا ذریعہ بھی تو نہ بنے اور اللہ جل جلال فرماتے یا ایوہا الذین آمنوا سبروا وصابروا ورابطوا اور جب آپ عملی میدان میں کوئی کردار قدم اٹھا کے ادا نہ کر سکیں تو کم از کم آپ اس کا رابطہ تو بحال رہے لہذا جو ساتھی جمعیت علماء اسلام پاکستان جو ہمارے اقابل کی وراست ہے اس فکر و کردار پر اب تک قائم ہے اگر اس کے درمیان ہم رابطے کی کوئی صورت نہ نکالیں یا تو وہ جذباتی بان کر دوسری جماعتوں میں چلے جائیں گے یا پھر مایوس ہو کر کہ اپنے فریضے کو بھی چھوڑ دیں گے تو اس ضرورت کے احساس کی بنیاد پر یہ رابطہ مہم ہے اور میری گزارش ہے کہ آپ حضرات کوئٹہ میں بلکہ ہر حلقے میں رابطہ مرکز ضرور متعین کریں اور اس میں آپس کا رابطہ رکھیں اور انشاءاللہ ہم تجارت سے دوسروں کو روکتے ہیں اب کوئی کہتا ہے کہ ان کو اسٹبلشمنٹ نے اٹھایا ہے اسٹبلشمنٹ ہمارا اسٹبلشمنٹ ہے ادارے ہمارے ادارے ہیں وہ ضرور ہم سے رابطہ رکھیں گے لیکن آپ یہ بتائیں کہ یہ ووٹ فروخت کرنا آپ کو اسٹبلشمنٹ نے کہا یا آپ نے خود فروخت کیا یہ جو دھوکہ آپ نے آپ سب کو پتا نہیں ہے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ آپ نظم کے شریک ساتھیوں کے کردار پہ بحث نہ کریں کیونکہ جب آپ بحث کریں گے تو یا تو وہ عیب ان میں موجود ہوگا تو غیبت بن جائے گا یا نہیں ہوگا تو تحمت بن جائے گا آپ ساتھیوں کو اپنے علم کے مطابق فیصلے کرنے کی ترغیب دیں آپ ساتھیوں کو ترغیب دیں کہ اگر آپ کے علم میں نظم کے ساتھیوں کا شخصی کردار سیاسی روش رکنسازی تنظیم سازی جماعت عمل دیانت اور صداقت کا ہے تو اعانت آپ پر واجب ہے آپ اپنے علم کی مکلف ہے میرے علم کی مکلف نہیں اور اگر آپ خود سمجھتے ہیں کہ نہ اس میں صداقت ہے اور نہ دیانت ہے پھر صداقت جب نہیں ہوگا تو جھوٹ ہوگا اور اللہ جلال جلال فرماتے ہیں لا نت اللہ علی القاذبین لا تبعی المقاذبین القذب و یحلق آگے تمہاری مرضی ہے آپ اللہ کے ناپسن عمل کو خواہش کی بنیاد پر پسند کرتے ہیں تمہاری مرضی ہے یا اللہ کے ناپسن عمل کو ایمان کے تقاضی سے ناپسن کرتے ہیں وہ بھی تمہاری مرضی ہے یہ فحلہ آپ کا ہوگا ہے آپ بتائیں اس میں انتشار کی کونسی بات ہے اب جو کہا جاتا ہے کہ ادارے ہمارے جماعت کو توڑنا چاہتے ہیں تو خیانت اگر اداروں نے آپ کو کہا ہے کہ تم خیانت کرو پھر تم نے خیانت کیا ہم نے تم ہی کیا تو پھر تو تم نے جماعت کو کیا اداروں نے آپ کو کہا کہ جو لوگ آپ کے گروپ میں نہیں ہے آپ کے علاڑ جماعت میں نہیں ہے اس کو خامہ خواہ آپ رکنیت ختم کرنے کا مانا کیا ہے ہم تو پغل الرحمن گروپ میں نہیں ہے اور پغل الرحمن کے نام علاڑ جماعت میں بھی نہیں ہے ہم تو جمعیت علماء اسلام پاکستان میں تھے اور ہیں تو پھر رکنیت کا ختم کرنے کا مانا کیا ہے تو آپ سے یہ اداروں نے کہا تو پھر تو آپ خود باعث بنتے ہیں دوہزار پندرہ میں سکھر کے اجلاس میں ہمارے مرکزی ذمہ دار شخصیت کا کہنا ہے کہ ہمارا دستور ہمارے اکابر نے تقوی کی بنیاد پر ترتیب دیا ہے تقوی کا مانا کیا یعنی ہمارے اکابر یک سو تھے نہ ان میں جھوٹا نہ وعدہ خلافی تھی نہ خیانت تھا اور انہوں نے جماعتی دستور کو اسی یک سوی کی بنیاد پر ترتیب دیا ہے اور اب ہم میں تقوی نہیں ہیں یعنی ہم جوب بھی بولتے ہیں وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں وہ دھوکہ بھی دیتے ہیں یہ نہیں کہا کہ ہمیں ان اخلاق کو ترک کر کے واپس اکابر کے راستے پہ جانا چاہے یہ نہیں کہا کہنے لگے ہم اسی رویش کو اپنائے رکھیں دستور کو بدل رہا تو اس وقت بھی میں نے کہا کہ اگر تقوی نہ ہو تو خلابی تو نہیں ہوتا پھر تو جگہ یا خیانت یا منافقت یا تیارت نہیں لی ہوگی پھر نام اور انوان بھی بدل دو مزدور کسان پارٹی نام رکھ لو پھر جہاں سے بھی کراہ ہے آپ کو ملے بس وہ ٹھیک ہے لہذا میں تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کریں اگر آپ کو سب کچھ صداقت اور دیانت کا نظر آتا ہے تو آپ پر اعانت واجب ہے کیونکہ اللہ جلال فرماتے ہیں اگر آپ کو خود اس میں خیانت اور جھوٹ نظر آتا ہے اور تجارت نظر آتا ہے تو یہ چیزیں اللہ کو ناپسند ہے اب آپ خواہش کی بنیاد پر پسند کرتے ہیں تمہاری برجی ہے یا ایمان کے تقاضے پر ناپسند کرتے ہیں تمہاری برجی ہے باقی یہ کہ اللہ جلال جلال وہ کیا کہتے ہیں اللہ جلال جلال فرماتے ہیں وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جِمِلَا جو کچھ تمہارے بارے میں وہ کہتے ہیں ان سے جذباتی بھی نہ بنو مایس بھی نہ رہو بلکہ ان کو تنہا کردو نہ ساتھ دو نہ مقابلے مکڑے ہو وآخر دعوان آنہم باہِند بھی نینکا ہے